اور یہ تو مورتی کی طرح پاو لگا کے بیٹھا اور جتنے تم یہاں بیٹھے ہو یقین ماننا میں سب سے بڑے عمر کا ہوں اس پنڈال میں میری عمر کے برابر کوئی بجرگی بھی نہیں بیٹھا اب سمجھ لو میری کتنی عمر ہو جس کا بیٹا پیتالیس سال کا ہوگا تو باپ کتنا ہوگا اتنا تو اندازہ تمہیں ہوگا پر تم بھی نظر گڑھا کے بیٹھو یہ کیا کھا کے بیٹھتا ہے پر صحیح مانے تو گو کا دودھ ہی میری لئے عمرت میں ہر سال روٹین چیک اپ کراتا ہوں ابھی پچھلے میں نے اتر پردیس کے نوڑا کے سب سے مشہور بڑے اسپتال میں میں نے روٹین ٹیسٹنگ کرایا تو گلے والے دکٹر نے کہا کہ تمہارا گلہ بلکل بیکار ہے ہو سکتا تمہارے گلے میں کینسر ہو جب اس نے ساری چیک اپ کرائی اور گلے میں جب مہراج وہ کیمرہ ڈالا میرے چرنوں میں گھر گیا بولے مہراج تم کس چیز کے بنے ہو تمہارا گلہ تو لطا منگے سکر سے بڑھیا بنا ہو سچ بتاؤ آپ کو کیسا لگتا نہیں بتاؤ کیونکہ تمہاری عادت خود کی بڑھائی سننے کی نہ ہو گئی نا دوسروں کی تھوڑی کھر کیونکہ تین دن سے ہر آدمی ایک ہی بات کہتا ہے مہراج بہت بڑی اکتہ ہے مہراج بہت بڑی اکتہ ہے میرا یہ سچی گورو واسشت یہ آچاری جی ہمارے اور بھی جو ہیں یہ مجھے کمرے میں کہتے گرو جی سارے لوگ پر سل ہیں کہتے اتنی بڑی اکتہ ہم نے نے سنی تو میں نے ان سب سے پوچھا رہے کتھائی کتھ اچھی لگ رہے کہ میں بھی اچھا لگ رہا تو یہ آچاری جی نے کہا کہ تمہارے لئے تو کسی نہیں بھی نہیں کہا کہ تم اچھے لگ رہے ہوئے تو میں نے کہا ایک کام کر یہاں سے چھٹی کر آ میری ہاری 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 تبی برمہ نے ہاں چھوڑ کے کہا پرپو آپ نے پر شبلنگ کی پوجا کی پرمک شامکری نارین کے سرین سے پرگٹ ہوئے جل کو شوکار کیا ہے یہ مہراج میں نے بھی تفشہ کری ہے میں بھی اپنی اور سے آپ کے شبلنگ کی پوجا کی سامکری کو پرگٹ کرنا چاہتا ہوں اگوان شیف نے کہا جلدی کرو تب ہی برمہ نے دھان لگایا اپنی شکتی کو جل میں ڈالا تو برمہ کی سامکری سے نارین کے جل میں دو ورکش پرگٹ ہو گئے ایک سفید رنگ کا ایک لال رنگ کا سدار شیف نے کہا یہ دونوں ورکش ایک لال رنگ کا ایک سفید رنگ کا ہے یہ سفید رنگ کا میں وشتو کو دیتا ہوں لال رنگ کا میں برمہ شوکار کرتا ہوں ید بھی یہ دونوں ورکش الگ الگ رنگ کے ہوں گے الگ الگ دیوتاؤں کے کام آئیں گے لیکن ان دونوں ورکشوں کا نام ایک جیسائی ہوگا اور یہ ورکش چندن کے نام سے وکھیات ہوں گے برمہ تمہاری پرگٹ کری یہ چیز پوجا میرے شبلنگ میں بھی پریوگ ہوگی اور وشنوں کی پوجا میں بھی پریوگ ہوگی مگر یہ دونوں چندن لال چندن میرے شبلنگ کو جو لگائے گا اور سفید چندن جو بھگوان وشنوں اور اس کے امتاروں کو لگائے گا ہم دونوں کی کرپا پاتر بن جائے گا اور سارا کسٹ دکھ روگ سمشہ سے مکت ہو جائے گا اور چندن لگانے والے کے گھر میں دھن لکشمی برپور بھندار بھر جائے گا لیکن اے برمہ چاہی وشنوں کو چندن لگائے چاہی مجھ شبلنگ کو لال چندن لگائے مگر میں وردان دیتا ہوں یہ چندن تب ہی پوجا میں شوکار ہوگا جب اس چندن کو جل میں سی ملایا جائے گا چندن کو کس میں ملاوگے جل میں یعنی کس میں رگڑوگے جل میں اگر جل کے بینہ چندن کسنا جھوڑ سے بولو کبھی بھی سوکھی رولی سوکھی چندن کئی لوگ پوجا میں سوکھی رولی رگڑ دیتے کبھی بھی رولی چندن اشتگند کبھی بھی نہ چل کے نہ تو دیوتاؤں کو لگانا چاہیے اور نہ ہی کسی سنت کو لگانا چاہیے نہ ہی کسی دھرم کرم میں بھی نہ چل کے چندن اکش یا رولی اشتگند پریوگ نہیں کرنا چاہیے اور جس پتھر پر چندن گھسے کبھی بھی سیدھا سیدھا اس پتھر سے چندن لے کر کے کسی بھی دیوتا کی پوجا میں پریوگ نہیں کرنا چاہیے جو پتھر سے سیدھا انگلیوں سے چندن لے کے دیوتا کو لگاتے ہیں یا خود کو لگاتے ہیں یا دوسروں کو لگاتے ہیں وہ راکشش یونی کو پرابت ہوتے ہیں سرہاپت ہو جاتے ہیں اس لیے جس پتھر پر چندن گھسے اسے اپنے اُلٹے ہاتھ میں لے لیں کسی کاغج میں لے لیں کسی پتے میں لے لیں کسی دونے میں لے لیں کسی برتن میں لے لیں مگر تامے کے برتن میں کبھی بھی چندن نہیں لینا چاہیے تامے کے برتن میں دو چیز خراب ہو جاتی ہیں بلکہ تین چیز خراب ہو جاتی ہیں تامے کے برتن میں رکھا ہوا چندن اور تامے کے برتن سے چڑھا ہوا دودھ جہر بن جاتا ہے چھاچ مٹھا آپ بھی اپنی اور سے اس چل میں ایسی وستو پرگٹ کیجئے تاکہ بھکت جل چڑھا کر چندن لگا کر آپ شیو کے دوارا پرگٹ کی وستو کو بھی شیو لنگ کی پوجا میں پریوک کر کے آپ کی کرپا کو پرات کر سکتے ہیں تب ہی بھگوان شیو نے کہا ہے برمہ ہے وشنو چونکہ اس دکمبر روپ سے میں نے برمہ کو سراب دیا ہے اس دکمبر سریر سے کال بھہرو پرگٹ ہوا ہے اگر اس سریر کے دوارا میں نے کوئی وستو پرگٹ کی تو تام شک ورس وستو ہوگی اس لئے تم دونوں ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کرو میں دوسرا روپ دھارن کرتا ہوں ہاتھ جوڑیے جیسے ہی برمہ وشنو نے آنکھیں بند کی تب ہی کیا دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کر کیا دیکھتے ہیں کہ دکم روپ گائب ہو گیا اور اس کی جگہ پہ بھگوان شیو کا ساکار شروپ پرگٹ ہو گیا پنچ وکر سری نینو بھال چندرو جٹا دھرے گورو برنو وشالکشو بھشمو دھولی تیوکر ہے بھگوان شیو کا دوسرا روپ پرگٹ ہو گیا جن کے پانچ مکتے بھگوان شیو کے کتنے مکتے کئی آپ آپ کئی باہر جا کر دیکھا ہوگا شیو لنگ میں پانچ مکھ والا شیو لنگ پانچ مکھوں کی شیو جی کی مورتی کئی دیکھی ہوگی یہ اسی سمیں پرگٹ ہوئی تھی پانچ مکھ شیو پرگٹ ہو گئی دس ہاتھ ہے پانچ مکھ ہے سمی مکھوں پہ تین تین نیتر ہے گورو برن ہے بھگوان شیو پرگٹ جیسے ہوئے انہی پانچ مکھوں سے جل میں شیو لنگ کی پوجا کے لیے بھگوان شیو نے پانچ بستو یہ پرگٹ کر دی اور پانچ پودھے شیو کی پانچ مکھوں کی شکتی سے جیسے ہی پرگٹ ہوئے صدا شیو نے برمہ وشتو سے کہا جو میرے شیو لنگ کو جل چڑھائے گا جل میں گھس کر لال چندل ترپنڈ لگائے گا اس کے بعد یہ کرم سہ پانچ بستو میرے شیو لنگ پہ چڑھائے گا تو یہ پنچ بھوت سریر مجھے شیو کے دوارہ کلیان میں سکھ میں بن جائے گا برمہ نے کاماراج ان پانچ پودھوں کا نام تو بتا ہاں جوڑ یہ بہت سندر کتھا ہے صدا شیو نے کا پہلے پودھے کا نام ہے وجیہ اور وجیہ کو ہندی بھاسا میں بھانگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پہلا پودھا بھانگ کا ہوگا دوسرا دھتورے کا ہوگا تیسرا آک ہوگا آکڑا اکوا جس کے پھل میں روئی ہوتی ہے جس کی ڈنٹل کو توڑو تو دودھ نکلتا ہے یا کیا بولتے اس کو اکوا ساستر بھاسا میں اس کو مندار کہا جاتا ہے اور چوتھی بستو سمید رکش سمید جانتے ہیں اور پانچوہ دروہ گھاس یہ جو دروہ گھاس ہری گھاس بھگوان شیو نے بھردان دیا جو جل کا ایک لوٹا چڑھا کر لال چندر سے شبلنگ کو ترپنڈ لگا کر بھانگ کے پتے چڑھائے گا دھان دینا ان پانچ بستو کی کیا چیز چڑھانی چیز یاد رکھنا نوٹ کر لینا بھانگ کے کیول پتے چڑھائے گا دھتورے کا کیول پھل چڑھائے گا اکوہ کے کیول پھول چڑھائے جائیں گے سمید پتر کے کیول دن تھل سمیت پتے چڑھائے جائیں گے اور دروہ گھاس کا سب سے اوپری بھاگ جو دروہ انکر کہلائے گا یہ پانچ چیز چڑھانے سے پانچ جنموں کے پاپوں سے مکت ہو جائے سوچی کہتے اس پرکار وشنوں کے سریر سے جل پرگٹ ہوا پرمہ کی سکتی سے لال چندن سپے چندن پرگٹ ہوا اور پانچ مکھی سدہ سم کے دوارا بھانگ دھتورہ اکوہ سمی اور دروہ گھاس پرگٹ ہوئی انتیم میں برمہ وشنوں نے کہا ہے پربو وشنوں کے سریر سے جل پرگٹ ہو گیا برمہ کی سکتی سے لال چندن پرگٹ ہوا آپ کے پانچ مکھوں سے بھانگ دھتورہ آگ سمی دروہ گھاس پرگٹ ہوئی ایک انتیمی چھا ہماری اور ہے یہ تینوں دیوتاؤں کی شبلن کی پوچن سامگری الگ الگ پرگٹ ہوئی ہے برمہ وشنوں نے کہا ہے سدہ شیو ہم تینوں دیوتاؤں تینوں کی سکتی کو اس جل میں ایک ساتھ ملا کر ایک ایسی وسطو پرگٹ کر دے کہ کیول جل چڑھا کر تینوں دیو کی شکتی کی وسطو کو چڑھانے ماتر سے ہی شبلنگ کی پوجہ پون ہو جائے اور آپ کی کرپا بھکتوں پر صدا بن جائے تبھی تینوں دیوتاؤں نے اپنی اپنی شکتیاں برمہ وشنوں محیس نے اپنی شکتی پرگٹ کر کے ایک جگہ ملا کر جل میں جو ہی ڈالی تو تینوں دیوتاؤں کی شکتی سے ایک وسان ورکش پرگٹ ہو گیا اور جو ورکش پرگٹ ہوا اس کے پرتیک ڈن تھل پر تین پتے لگے تھے بھگوان نے اس ورکش کا نام ویلو ورکش رکھا اور ویلو سمدھ کا ارث ہوتا ہے ویلو پترم شیوار پڑم ویلو پترم شیوار پڑم ڈاندینہ چندل لگا کر بھانگ کے پتے دھتورے کا تھل اکوہ کا پھول سمی کے ٹہنی سمیت پتے اور دوروان کو چڑھا کر جو اس تین دلوں کا تری گوڑا کار بیل پتر کو جو میرے شیو لنگ پر چڑھا دے گا تری جنم پاپ سنگھارم اس کے تین جنموں کے پاپوں سے مکتی ہو کر مجھ شیو کی بھکتی پرابت ہو جائے بات سمجھ میں آگئی کی نہیں آپ کو سچ بتاؤ جتنی کتھا میں نے تمہیں اب تک سنائی ہے اس سے پہلے کبھی آپ نے کسی سے سنا کیا سیبلنگ کیسے پرگٹ ہوا کہاں پرگٹ ہوا کیوں پرگٹ ہوا جل کیسے پرگٹ ہوا لال چندر کیسے پرگٹ ہوا بھانگ دھتورہ آکھ دروبہ خاص سمی پتر کیسے پرگٹ ہوئی بھیل پتر کیوں پرگٹ ہوا اب تو سمجھ میں آگیا ہوگا نہیں آیا ابھی تو تیسرہ دن بیٹ رہا ہے آدھا گھنٹہ اور ابھی تو سناو کیا آرتکرام سچی بتاؤ کتنی لوگ آگیا اور کتھا سمنا چاہتے ہیں کیا بات ہے سمی کا مجھے دھان ہے سب سے پہلے اس شیو لنگ کی پوجا کس نے کری یہ شیو لنگ کونسی نگری میں پرگٹ ہوا نہیں معلوم کاسی نگری میں جو بشونات بھگوان ہے وہ سب سے پہلے پرگٹ ہوئی ہے یہ ساری وستویں وہی پرگٹ ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے پوجا کس نے کری ہاتھ جھوڑیے بتاتا ہوں تب ہی برمہ وشتو نے اس شیو لنگ کی چوٹی رسطم پر شیو نے بتایا جو میرے شیو لنگ پر گھنٹ چل کی دھاڑا چڑھائے گا جو لال چندن گھس کر لگائے گا جو بھان کے پتے دھتورے کا پھل اکوہ کا پھول اور سمی کے تہنی سمیت پتے دروانکور چڑھا کر جو بیل پتر چڑھا دے گا اکھنڈ جل دھارا کرے گا میں اس کی کامنا سدا سدا کے لئے پوڑ کروں اسی سمیت برمہ وشتو نے آپس میں کہا کہ پہلی پوجہ ہم ہی شروع کر دیتے ہیں اس لئے برمہ وشتو نے جل چڑھایا کس پر جو اور سے بلو جوتی رسطم پر کازی وشونات پر جل چڑھایا لال چندن لگایا بھانگ دھتور آگ سمیت رو با گھاس چڑھایا اور آخر میں بیل پتر چڑھا کر جھوم جھوم کی تالی بجا بجا کی ناچ ناچ کی گا رہے تھے آپ بھی گاؤ گے کی نہیں جھوموں گے کی نہیں پہلی بار برمہ وشتو شبلنگ کی پوجہ کر رہے ہیں جو اس اُت سب کو مناتا ہے ناچ تک آتا جھومتا ہے اس پر بھولے ناچ کی کرپا ہوتی ہے گا رہے تھے برمہ وشتو جائے مہ دیو بھارے شیویں جائے مہ دیو بھارے جائے مہ دیو بھارے شیویں جائے مہ دیو بھارے جائے مہ دیو بھارے شیویں جائے مہ دیو بھارے موسیقی 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 تم ہو داتا ہمیں بکھاری تم ہو داتا ہمیں بکھاری تم ہو داتا ہمیں بکھاری اور کہتا ہم سب آگئے شرد تمہاری ہم سب آگئے خیرد تمہاری تم ہو داتا ہمیں بکھاری تم ہو داتا ہمیں بکھاری شرد تم ہو داتا ہمیں بکھاری ۔ موسیقی 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 بھگوان شیو نے کہا جس دن کاشی میں یہ چوتھ دن اس تھم میں نے پرکٹ کیا یہ دن مانگسر مہنے کے آدھرہ نقشت کا دن ہوگا مانگسر مہنے کونسا ہے جو دیوالی جس مہنے میں آتی کارتی کے مہنے میں اس کے بعد جو نیا مہنے آتا ہے دیسی جس کو آگہن کا مہنے بھی کہتے ہیں مانگسر مانس بھی کہتے ہیں مگر کا مہنے بھی کہتے ہیں آپ کے یا آگہن کہتے ہوں گے یا مانگسر کہتے ہیں اس مانگسر کے آگہن مہنے میں جو آدھر نقشتر ہوگا یا تریو دسیت تھی ہوگی پر تیک مہنے تریو دسی اگن مہنے کی آدھر نقشتر یہ میرے چوتری ستم کے پرگٹ ہونے کا دن ہوگا اور یہ دن پردوس کا دن کہلائے گا یعنی جس دن چوتری ستم کے روپ میں سیبلنگ پرگٹ ہوا اس پردھوی پر اس ترلوکی میں وہ دن پردوس کا دن کہلائے اور پوجا کری وہ دن مہا سیور آدھر کا دن تریو دشی کا برت کیا جاتا ہے سائن کال کے سوری ست کے سمیں پوجن کرنی چاہیے سنتان جس کو نہیں ہوتی تو پردوس کا برت کرے پوجن کرے شام کے سمیں سوری ست ہونے کے باگ سوہا گر ستری پوجن کرتی سندر سنتان پیدا ہوتی ہے پتی کی آیو بڑھتی ہے روگ سماپ تو ہوتا ہے دھن سک سمپت پتی پراب ہوتی ہے لیکن مہا شیور آدھر کا دن تو سب ہی کو من آنا چاہیے یہ دن شیور لنگ کی پہلی بار پوجا کرنے کا دن ہے آپ دن میں پوجا تو کرتے ہو پر راتری میں پوجا نہیں کرتے اس کارن سے سیور آدھر کی پوجا کا پھل پرپت نہیں ہوتا یہ پران کی انشار ایک پوجا مدھان کے بعد کرنی چاہیے اور چار پوجا پوری راتری کے چار پہروں میں کرنی چاہیے جو مہا شیور آدھر مہینے کی کی گئی پوجا کا پورا پورا پھل پرپت ہو جاتا ہے لیکن کلیگ میں ایک پوجا دن میں کر لے اور ایک کیول راتری میں کر لے تو بھی اسے شیور آدھر کی پوجا کا پھل پدار ہو جاتا لیکن انتیم میں کتھا کے ویرام سے پہلے تھوڑا سمیں رہا ہے بتا دینا چاہتا ہوں مہا شیور آدھری کی دن میں پوجا کرو یا راتری کو لیکن ایک پوجا دن میں کر کے راتری کو چاہے اپنے گھر کے مندر کے سیولنگ کی پوجا کرو مگر پورے پریوار کے ساتھ نگر میں جا کر شیور لگ کی پوجا سو جاتے ہیں اس لئے بارہ مہینے اس پوجا سے ونچت رہنے کے کارن گھر میں روگ تک ترید سنکٹ سمشہ آ جاتا ہے لیکن مہا شیور راتری کے دن جو ایک دن میں پوجا کر لے اور کلیو کے وقت کے پہلے پرہر کی پوجا کر لے دن چھپنے کے بعد نو بجے سے پہلے ایک پوجا کر لے یہ دو پوجا کر لے لیکن اس پوجا کے ساتھ ساتھ ایک نیم ہے دن میں پوجا کرے یا راتری کو ان دونوں پوجاؤں میں پوجا کرنے کے بعد اور شبجی کی آرتی کرنے سے پہلے اگر مہا شیور راتری کی کتھا تم پردوش کی پوجا میں بھی کتھا سننی پڑتی ہے ایک دسی کے برط میں بھی کتھا سننا ضروری ہے اور ستھ ناران کی پوجا میں بھی کتھا سننا ضروری مگر تمہیں شیور راتری کی کسی نے کتھا سنائی نہیں ہو لوں میں دو منٹ میں پوری کتھا سنا دیتا ہوں تین منٹ باقی آپ کے کتھا مگر میں دو منٹ میں سنا دیتا ہوں سیدھی کمر کریں سوہا گر اس طرح اپنا سر پر پلہ رکھیں جھولی پھیلائیں اور اس کتھا کو یاد کر لینا گھر جا کر اس لکھ لینا تا کی ہر شیور راتری کو دن میں پوجا کرو تو مندر میں بیٹھ کر آسن پر اتر دشا میں مک کر دن میں بھی اور راتری میں یہ کتھا ضرور کہنا چاہیے تب ہی شیور راتری کی پوجا کا پھل ملتا سمج کے ابحاو میں سنکش میں کہہ دیتا ہوں یہ ستیو کی کتھا ہے اور ستیو میں اور تریتا یگ میں پسو بکشی پیڑ پودے جیو جنتو بھی منوشوں سے بات کرتے تھے منوش کی طرف ان کے بھی مک سے وچن نکل تھی بیشوا نہیں تو رامان کے اندر ادھارن دے دیتا ہوں بھگوان شی رام جب سیتا کی خوج کرتے ہے تلشی جی نے لکھا وہ پیڑ پودے بکشی وں سے پوچھتے ہے خگ ہے مرگ مدھکر سری تُم دیکھیں سیتا مرگ دی کیونکہ ستی گر تریتا میں پسو بکشی پیڑ پودے سب ہی بولتی تھے ابھی بھی وشو نہیں تو سیتا کا پتہ کیول پکشی نے بتایا تھا کسی سنکت مونی نے نہیں بتایا تھا اور یہ پکشی کون سا تھا گید راج چٹائیو جس گید راج چٹائیو کو مرت دیکھ کر بھگوان نے گودی میں اٹھا لیا تھا اور تمہیں معلوم ہوگا رام کتھا میں پوری رام کتھا میں بھگوان رام نے گید راج چٹائیو کی سنسکار بھی کیا مرت سنسکار پند دان بھی کیا دسوان بھی کیا تیری بھی کری مگر دسرت کی نہیں کری تو جٹائیو اور رام جی کا اپس میں کیا ریلیشن تھا کہ جٹائیو کا سنسکار مرت سنسکار کیا جب کی جس پتا کے پتر بن کے بڑے بیٹے ہوتے ہوئے بھی مہاراج دسرت کے نہیں کر سکے وہ پرشنگ تو کبھی رام گتھا میں سناؤں گا یہاں اولی ترہ جان لیجئے کہ ستیوگ میں پس پکشی بولتے ہیں اس کید راج جٹائیو نے رام سے کہا تا میں چوپائی بول دیتا ہوں ناؤ دسان یه گت کی ناؤ دسان یه گت کی ناؤ تی خل جن کے ستا حر لین تک شن تی سلے گیا بو کو سائی بل پت تا ہی کر کی ناغ یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ کتھا سنا رہا ہوں بات سمجھ گئے نا دعا پر یگ میں بل رام جی نے سراب دیا تھا پیڑ پودے پکشیوں کو اس دن سے وہ آ تو کرتے ہیں پر ان کی جبان بند کر دی گئی بل رام نے کب سراب دیا یہ بھی رام کتھا میں سنا آج نہیں بس اتنا سمجھ لیے کہ سترک تریتا میں پس اپکشی بولا کرتے تھے یہ شیورات تری کی کتھا بھی سترک کی ہے سترک میں ایک سکاری رہتا تھا گرو درو سکاری کا نام تھا چھوڑی چھلی بھلائی اور دھان سے کتھا کو سن کے گھر میں لکھ لے نام گرو ترو نام کا سکاری روز دھان سمان لے جنگل میں جاتا تھا پس بکشی وں پانی کا پات سرائی باندھی مٹی کی پانی اور بھوجر کمر میں باندھ کر کندے پہ دھانوس بان لے کر شکاری چنگل میں پورے دن گھومتا رہا پر اس دن اس شکاری کو کوئی شکار نہیں ملا کونسا دن تھا جو اور سے بلو ابھی بتا یا تھا شیور آتری شکار نے ملنے کی کان شکاری کو بھوک اور پیاس نہیں لگی پورے دن نہ پانی پیا نہ بھوجن کیا کونسا دن تھا جو سے بلو اس لئے شکاری کا اپنیاب برت ہو گیا شام کو گھر جانے لگا ایک تعلام دکھائی دیا بولے آج یہ سارے شکار میرے در کے مارے چنگل میں چھپ گئے ہیں میں میرے بچوں کے لئے پھر کیا بھوجن کی ویوستہ کروں گا لاتری کو اس تعلام میں جل پینے آئیں گے میں کسی پیڑ پر بیٹ جاتا ہوں جیسے پانی پینے آئیں گے میں سکار کروں گا اور صبح ان کی چمڑی اور ہڈیا بیچ کر گھر کے بچوں کے لئے بھوجن کی ویوستہ کروں گا ایسا سوچ کر شکاری جل کے بھرے تالاب کے کنارے ایک پیڑ پر چڑھ کر تہنی پر بیٹ گیا اس تہنی کے نیچے دھند نہ بھگوانی کی کرپا سے پورے دن شکاری نے نہ بھوجن کی نہ پانی پیا اس لئے برت ہو گیا کون سا برت ہو گیا اور جس پیڑ پر بیٹھا وہ پیڑ کسی اور کا نہیں تھا بیل پتوں کا برکش تھا جس بیل کے پتوں کے تہنی پر سکاری سکار کرنے کے لئے بیٹھا ٹھیک اس تہنی کے نیچے تالاب کی کیچڑ میں ایک پرانا آئی اور ہرنی کا شکار کرنے کے لئے جیسے بیل برکش کی ٹینی سے ہاتھ ہٹایا تو شکاری کی انگلی میں کچھ بیل کے پتے پھس گئے شکاری نے جھڑ سے نیچے ڈالا تو سارے بیل کے پتے اُلٹے جا کر شیول لنگ پر چڑڑ گئی اور جو شکاری کے کمر میں پانی کی سرائی پانی کے بندی تھی وہ ہل گئی شکاری نے سیدھے ہاتھ سے سیدھا کیا تو ایک جل کی دھارہ نیچے گر گئی اور جل کی دھارہ کس پہ چڑڑ گئی کون سا دن تھا پہلے پہر کی پوجا ہوئی ہرنی نے پراثنہ کی جیسے تیرے بچوں کی تجھے چھنتا ہے میں بھی باڑے میں اپنا بچہ چھوڑ کے آئیوں دو بچے ہیں اگر میں مر گئی تو بچوں کا دھان رہے گا اور مرتے سمیہ جس کا دھان ہوتا دوسرا جن مہی ملتا ہے مجھے تھوڑا سا سمیہ دے دے میں بچوں کو دھود پلا کر آؤں گی تو میرا سکار کر لی دوسرے پہر میں ہرن آیا اس سمیہ بھی سکاری کی ہاتھوں سے بیل پتر گرے اور اُلٹے شبلنگ پر چڑھ گئی پانی کی پاتر کو ہاتھ لگایا تو ایک جل کی دھارا شبلنگ پر دوسرے شکاری نے ہرن کو بھی جانے دیا تیسرے پہر میں ہرن کی بیدوہ بہن آئی اس کا بھی شکار کرنے کے لئے جیسے ڈالی سے ہاتھ ہٹایا تیسرے پہر میں بیل کے پتے جمین پر گرے سیدھے اُلٹے شبلنگ پر چڑھ گئے جل کی پاتر سے جل بیدوہ ہرنی کے بھی دو بچے تھے اور ہرن ہرن ہرنی کے بھی دو بچے تھے بچوں نے دھود پیا جب پتا چلا کہ آج میری ما تا پتاؤ نے شکاری کو سنکلپ دیا ہے قربان ہی دینے کا تب وہ چاروں بچے بھولے ہم تمہارے بینا کیسے جیویت رہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے چوتھے پہر میں چار بچے دو ہرنی ایک ہرن کتنے ہو گئی جو سے بلو سات ہرن پریوار چوتھے پہر میں جیسے ہی آئے تین پہر کی پوجا سے شکاری کی بدھی کے سات ہو گئی تھی تین پوجا سے تین جنموں کے پاپوں سے مکتی ہو گئی تھی شکاری نے دیکھا آج یہ قربانی دینے کے لئے پسو اپنے وچنوں کو نبھانے آئے ہے اور میں بھگوان نے مجھے انسان کا روپ دیا ہے میں ایسے پنیاتما پسو کا شکار کر کے کیول پیٹ بھرنے کا کام کرتا ہوں دکار ہے دکار ہے ایسا کہ کر سکاری نے دھنس بان نیچے ڈالا اور دھنس بان سے ٹوٹ کر بیل کی ڈالی کے پتے چوتھے پہر میں بھی شیولنگ پر چڑ گئی سکاری نے کمر میں سے پانی کا پاتر نیچے ڈالا بھوڑن کا پرشاد بھی جو نیچے ڈالا کروڈ میں وہ سارا پرساد بھی شیولنگ پر چڑ گئے جیسے کود کر شکاری انہیں ہرن پریوار سے ماں بھی مانگ نیچے کود تو ڈالی میں ایسا پاؤ فسا کہ سمی شکاری کا سر شیولنگ کو ٹکرا گیا اور تونوں ہاتھ شیولنگ کو لگ گئی تب بھگوان بھولی نا پرگت ہو گئی بھگوان شیول کا ہاتھ جس کے سر پر لگ جائے وہ اجیانی رہے گا کی جیانی بنے گا جور سے بھول پارش منی جس لوہے کو چھو جائے سو نہ بن جاتا شیولنے سکاری کے سر پر جو ہاتھ رکھا گیا ہو گیا دھان ہو گیا سممان ہو گیا چڑڑوں میں گر گیا پرہو میں نے تو جیمن میں پاپ ہی پاپ کیا تھا میں نے جندگی میں کوئی پنی نہیں کیا پرہو شیول بولے اے سکاری آج پہلی بار ستگ میں تُو نے مہا شیور راتری کا برت کرتے ہوئے چار پہر کی چار راتری کی تُو نے پوجہ کی مان کیا مانگ نا چاہتا سکاری رونے لگا پرہو مجھے نہیں چاہتا آج ید یہ برت ہوا ہے یہ پوجہ ہوئی ہے اس میں میرا ہرن ہرن کے پریوار کی وجہ سے ہوئی آپ ہرن کے پریوار کو وردان دیجئے پرہو دھگوان شیلی کا جاؤ اے ہرن پریوار تم نے آج قربانی کا سنکرب لیا ہے آج میری مایہ سے تمہارے سریر کی مرتی ہو جائے گی اور مرنے کے بعد تم ساتھوں کے ساتھ ملکشتر بنوگے اتر دیشا میں سات تاروں کا مندل بنے گا اور منوش سری سے تم سات رشی بنوگے سب رشی وں رشی مندل کے نام سے بھی خیات ہے سکاری سے بولا تُو وردان مانگ یا نہ مانگ مگر اس ستیو کے بعد جب تریتا یگ آئے گا کیونکہ تُو نے بس اُپکشیوں کی ہتھیا کی ہے اس بات کے قارن تریتا یگ میں ایک بار تُو گریب لکڑ ہرا بنے گا لکڑی بیچ نیو مالا بنے گا مگر کچھ سالوں کے بعد تیری مرتی ہو جائے گی اور اس تریتا یگ میں تُو سکاریوں کا راجہ بنے گا تیری سرنگ بیر پر راز دانی ہوگی میرے شیوراتری کی پوجہ سے تجھے رام جی کو بلانے کی آوشکتہ نہیں بن جاتے سمیں رام تجھے اپنا مطر بنائیں گے اور تیرا نام نشاد راج ہو بھگوان شیو نے کہا یہ بیل پٹ میرے دوارا پرکٹ ہوئے ہیں میں آج سے وردان دیتا ہوں کوئی بھانگ دھتور آگ سمی دروہ گھاس چڑھائے یا چڑھائے چندر لگائے نہ جو آج سے میرے شیب لن کو رو جان آج شیب آتری پر جو بھی ایک لوٹ جل کا چڑھا کر یہ بیل پتر چڑھا دے گا میں اس کی ساری پوزہ کو شوکار کر اس کی ساری کام نائے پون کر دوں ایک اور برگان دی ہاتھ جوڑیے سن لیجیے جس کو بیل پتر نہ ملے دھان دی آخری بات کہ آرتی کرا رکھ ہاتھ جوڑیے میری پوجہ کے سمیں مندر میں اگر آپ کو بیل پتر نہ ملے تو پہلے سے شیو مندر میں چڑھے بیل پتر کسی اور کے دوارہ میرے سبلنگ میں چڑھے بیل پتر یا مندر میں پڑے بیل پتر جو پہلے کسی نے چڑھا دیا ہے پہلے چڑھے بیل پتر کو بھی اٹھا کر جو میرے ناران جل سے دھو کر کے چڑھا دے گا تو ناران جل سے دھلے بیل پتر کو بھی نئے بیل پتر کی طرح شوکار کر مگر آج کے بار یہ شکاری تیرے ہاتھوں سے جیسے اُلٹے بیل پتر چڑھے تو میں وردان دیتا ہوں میں اسی بیل پتر کو شوکار کروں گا جو میرے شیولنگ پر اُلٹا چڑھا آیا جائے گا اسی دن سے بیل پتر اُلٹے چڑھنے لگے اور وہ شکاری ایک جنم میں لکڑ ہارا بنا جس کی کتھا ست ناران کی کتھا میں تم سنتے ہو اور دوسرے جنم میں سرنگ ویر پور میں نشاد راج بنا جو رام کتھا میں سنتے ہو پنچ سمی سب سے پہلے رام جی اسی نشاد راج سے بھیت کی اور اپنا مطر بنا یا حسی مہا پوران یا شیف مہا پوران شیف مہا پوران موسیقی 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 جن پتری میں سنتان نہ ہو تب بھی سندر سنتان کی پرابتی ہو جائے جن اے بیوائیت کنیاؤں کے بیبھا نہیں ہو رہا ہے سادی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو کام نہیں بن رہا ہے وہ اپائی بھی مبتاؤں گا جن کے پتی پتری میں جھگڑا ہوتا ہو ساس بہو میں رگڑا ہوتا ہو مائکے اور سسرال والوں میں تگڑا ہوتا ہو کیسے اس کو مٹایا جائے جن کے بھیاپار میں کمائی نہیں ہوتی ہے ان کا بھی کل اپائی بتاؤں گا جن کا کرج ہو گیا ہے کیسے کرج کو چکایا جائے یہ اپائی بھی کل کی کتھا میں پر اکیلے نہیں آنا سبھی لوگ میرے وچن کو نبھانا ٹھیک دو بجے پہنچ جانا ہے بھئیہ بند کر دینا بند کر دیا نا بند کر دیا گیا کتھاں پھول ہو آرتی کے سمیں کھولنا ہے نا جب کتھا سمپن ہو جائے بھئی سیکھکار دیں ٹھیک دو بجے میں بیٹھ جاتا ہوں آپ تین ساڑھے تین بجے تک آتے ہو تو میں نے تھوڑی ٹھیک آ لیا ٹھیک دو ب Airbnb تھوڑی Antara جب کتھا پھول تو دیا کتھا ٹھیک دو بڑی قدر دو بھی دیا لیا تلو بھی چھوڑی آپ تین com ایک instant موسیقی 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 شب مہ پران کی سچے دربار کی آپ سبی بھکتوں کے پریبار کی ہرے ہارے 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 دیکھئے آرتی کے بینہ جدی آپ جائیں گے تو کتھا کا آدھا پھل ملے گا آرتی لے کر ویاس گتی سے ویاس جی